دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے امان خان کے خطاب اور آئندہ حکومت سازی کے حوالے سے ان کے ویجن کے بارے میں تجزیہ کیا شاسیہ سکندر نے اپنی سپورٹ میں کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے وہ پاکستان میں ہر اس نچلے تبک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کھڑا ہوگے دکھاؤں دانشوروں کا کہنا ہے کہ سیاستدان ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جن کا وقت پڑھنے پر مرضی کے مطابق مطلب نکالا جا سکے لیکن کل شام متوقع وزیراعظم عمران خان کا خطاب سن کر ایسا لگا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے اپنی پیش رہوں کے برعکس عمران خان نے عوام سفلپدی خطاب کیا اس خطاب میں ایک چیز بالکل واضح تھی کہ بحثیت لیڈر پاکستان کے کمام مسائل پر نہ صرف ان کی بھرپور نظر ہے بلکہ ان کے حل کے حوالے سے بھی جامع حکمت عملی ان کے ذہن میں موجود ہے عمران خان کی تقریر کسی سپیچ رائٹر کے کمال فن اور لفاظی کا نمونہ نہیں تھی خان صاحب نے بڑے سادہ انداز میں ملک کے خارجی اور داخلی معاملات پر بات کی انہوں نے عوام سے ساتھی کی اپیل کرنے کے بجائے عوام کو یقین دلایا کہ وہ خط اور ان کی ٹیم سادگی اور دیانت داری کی مثال بنیں گے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر صاحبان اقتدار فضول خرچی نہیں کر سکیں گے وزیر آزم اور گورنٹ ہاؤسز کا شاندار پوٹوکول ختم کیا جائے گا قانون کی مکمل عملداری ہوگی احتساب بلا انتیاز ہوگا انہوں نے واضح کیا کہ تمام پولیسیز کمجور طقے کو مدن ازرکر بنائے جائیں گی اور یہ تمام باتیں آئیڈیل تھی خارجہ اموں پر بھی انہوں نے انتہائی سادہ الفاظ میں اظہار خیال کیا افغانستان میں ام کو افغانستان کے بعد پاکستان کے لیے اہم ترین قرار دیا بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کو برے سغیر کی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کو اولیت دی عمران خان نے دیرینہ دوست چین کے ساتھ تعلقات مزید مستحقم بنانے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات باہمی مفاد کی بنیاد پر آگے بڑھانے کی عظم کا اظہار کیا عمران خان نے دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد دھانلی کے الزامات کے تہہ چار حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا اور اس کے لیے سخت احتجاج بھی کیا لیکن ان کا مطالبہ نہ مانا گیا اس کے برعکس اپنے پہلے ہی عوامی کتاب میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کا ہر وہ حلقہ کھولنے کی پیش کچھ کی ہے جہاں اپوزیشن کی جانب سے دھانلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ کام وہی لیڈر کر سکتا ہے جیسے عوام کی طرف سے دیئے گئے مینڈیٹ پر پورا بھروسہ ہو اس وقت ملک کی باب روڑ سنبھالنا ایک چیلنج ہی حیثت رکھتا ہے کیونکہ یہاں عام آدمی نہ صرف بنیادی مسائل سے نبت آزمہ ہے بلکہ اسے ادم مساوات کرپشن اور لا قانونیاں جیسے مسائل کا سامنا بھی ہے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں امید ہی ہے جو اس کا خوصلہ بڑھانے اور آگے پڑھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے عمران خان کی صورت قوم نے پھر کر لیا ہے امیدوں کا جہاں آباد جہاں ہوگا ایک شاندار پاکستان کا آغاز شازہ سکندر پاکستان تیریفیر نیوز اسلام آباد